باپ ستر چھے دن کے بعد یوسف نے پترس اور یعقوب اور اس کے بھائی یوہنہ کو ہمرا لیا اور انہیں ایک اونچے پہاڑ پر الگ لے گیا اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی اور اس کا چہرہ سورج کے معنی چمکا اور اس کی پوشاک نور کے معنی سفید ہو گئی اور دیکھو موسیٰ اور یلیہ اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دکھائی دئیے پترس نے یوسف سے کہا اے خداوند ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے مرضی ہو تو میں یہاں تین دیرے بناوں ایک تیرے لیے ایک موسیٰ کے لیے اور ایک ایلیہ کے لیے وہ یہ کہی رہا تھا کہ دیکھو ایک نورانی بادل نے ان پر سایا کر لیا اور دیکھو اس بادل میں سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں اس کی سنو شاگرد یہ سن کر موں کے بل گرے اور بہت ہی ڈرے یوسف نے پاس آ کر انہیں چھوا اور کہا اٹھو ڈروں مت جب انہوں نے اپنی آنکھیں اٹھائیں تو ایک یوسف کے سوا اور کسی کو نہ دیکھا جب وہ پہاڑ سے اتر رہے تھے تو یوسف نے انہیں یہ حکم دیا کہ جب تک ابن آدم مردوں میں سے نہ جی اٹھے جو کچھ تم نے دیکھا ہے کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ پھر فقی کیوں کہتے ہیں کہ ایلیا کا پہلے آنا ضرور ہے اس نے جواب میں کہا ایلیا البتہ آئے گا اور سب کچھ بحال کرے گا لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ ایلیا تو آ چکا اور انہوں نے اسے نہیں پہچانا بلکہ جو چاہا وہ اس کے ساتھ کیا اسی طرح ابن آدم بھی ان کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا تب شاگرد سمجھ گئے کہ اس نے ان سے یوہنہ بابتزمہ دینے والے کی بابت کہا ہے اور جب وہ بھیڑ کے پاس پہنچے تو ایک آدمی اس کے پاس آیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر کہنے لگا اے خداوند میرے بیٹے پر رحم کر کیونکہ اس کو مرگی آتی ہے اور وہ بہت دکھ اٹھاتا ہے اس لیے کہ اکثر آگ میں گر پڑتا ہے اور اکثر پانی میں بھی اور میں اس کو تیرے شاگردوں کے پاس لایا تھا مگر وہ اسے اچھا نہ کر سکے یسو نے جواب میں کہا اے بے اعتقاد اور کجرو نسل کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا کب تک تمہاری برداشت کروں گا اسے یہاں میرے پاس لاؤ یسو نے اسے جھڑکا اور بدرو اس سے نکل گئی اور وہ لڑکا اسی گھڑی اچھا ہو گیا تب شاگردوں نے یسو کے پاس آ کر خلوت میں کہا ہم اس کو کیوں نہ نکال سکے اس نے ان سے کہا اپنے ایمان کی کمی کے سبب سے کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اس پہاڑ سے کہ سکو گے کہ یہاں سے سرک کر وہاں چلا جا اور وہ چلا جائے گا اور کوئی بات تمہارے لئے ناممکن نہ ہوگی لیکن یہ قسم دعا کے سوا اور کسی طرح نہیں نکل سکتی اور جب وہ گلیل میں ٹھہرے ہوئے تھے یسو نے ان سے کہا ابن آدم آدمیوں کے حوالے کیا جائے گا اور وہ اسے قتل کریں گے اور وہ تیسرے دن زندہ کیا جائے گا اس پر وہ بہت ہی غمگین ہوئے اور جب کفر نہم میں آئے تو نیم مشکال لینے والوں نے پترس کے پاس آ کر کہا کیا تمہارا استاد نیم مشکال نہیں دیتا اس نے کہا ہاں دیتا ہے اور جب وہ گھر میں آیا تو یوسو نے اس کے بولنے سے پہلے ہی کہا اے شمون تو کیا سمجھتا ہے دنیا کے بادشاہ کن سے محصول یا جزیعے لیتے ہیں اپنے بیٹوں سے یا غیروں سے جب اس نے کہا غیروں سے تو یوسو نے اس سے کہا پس بیٹے بری ہوئے لیکن مبادہ ہم ان کے لئے ٹھوکر کا باعث ہو تو جھیل پر جا کر بنسی ڈال اور جو مشکل پہلے نکلے اسے لے اور جب تو اس کا موں کھولے گا تو ایک وزکال پائے گا وہ لے کر میرے اور اپنے لئے انہیں دے